ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور ویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آئے محبوب سبحانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے اور اے جہانم جلتے جلتے تھنڈے دل سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے بڑا اچھا آپ نے بھی بیان سباد فرمایا دعا کریں پروردگار علم ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں میمبر شریف پر پیکر درنم جناب شاداب رضا بریل بھی موجود ہیں اور شاہر علیہ السنہ جناب سعید اختر جوخنپوری آنے والے ہیں انشاءاللہ ہم اور آپ ان کو سمات کریں گے اور بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ سید علی رسول چمن زہرہ کے پھول شہزادہ غوث عاظب حضرت اللہ حضور شباہت میاں صاحب کے بلا ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں آپ کی بستی میں حضرت کی آمد آمد ہو چکی ہے بس انشاءاللہ چند علمات کے بعد میمبر شریف پر حضرت جلوہ افروض ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم چند علمات کے بعد حضرت کا خطاب سمات کریں گے میں غدارش کروں گا جو لوگ کھڑے ہیں آپ کو اگر وہاں پر جگہ جگتی ہو تو آپ وہاں پر بیٹری کی کوشش کریں ذرا سکون کا محول ہو جائے گا اور دیکھنے والوں کو بھی یہ لگے گا ابھی جلسے پر جگہ باقی ہے بھائی میرے عباس کو اگر آپ سننے ہو تو ادھر جگہ کھالی آپ بیٹری کی کوشش کریں ورنہ ابھی صحیح ساب آنے والے ہیں اور چند علمات کے بعد پھر حال یہ ہوگا کہ آپ پر بیٹری کی جگہ نہیں ملے گی پھر دل میں احساس ہی ہوگا کہ کاش بیٹھ جاتے تو اچھا رہتا حضرت یہاں پر بیٹھ جائیں جگہ کھالی ہے ماشاءاللہ میں زیادہ پریشان نہیں کروں گا بس میری عباس کو آپ سننے ہو تو بیٹھنے کی کوشش کریں ماشاءاللہ بڑا اچھا جلسہ ہے دعا کریں پروردگار علم ہمارا اور آپ کا بیٹھنا یہاں پر قبول فرمائے اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں جتنے حضرت یہاں پر موجود ہیں جتنے حضرت یہاں پر آئے ہیں میمبر شریف پر ہوں یا نیچے ہوں سبھی ادرات ایک بات بھی سن لیں کوئی بھی آنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ میرے یا آپ کے آنے سے محفل کامیاب ہو جاتی ہے میرے یا آپ کے آنے سے جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ سرکار غوث آدم کی محفل ہے اور سرکار غوث آدم کی محفل کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کی محفل تیرے یا میرے آنے سے کامیاب نہیں ہوتی آپ کی محفل تو اسی دن کامیاب ہو جاتی ہے جس دن آپ کے دیوانے آپ کی محفل کو سجانے کا اراد کر لیتے ہیں سبحان اللہ درہ بولیں یا رسول اللہ آپ کی محفل تو اسی دن کامیاب ہو جاتی ہے جس دن آپ کے دیوانے آپ کی محفل کو سجانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ایک شیر میں پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے حوالے تمامی علمائی کرام کے حوالے سے تامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جباب ایک ایک دیوانہ بولے گا ان لوگ ان لوگ پیغام دینا جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں غوث کو اپنی طرح کہتے ہیں آج کی جلسے سے انہیں پیغام دے رہے ہیں اور جناب حافظ وقاری تاہر عدد صاحب کے ملاقے خطاب سے پلکل ملتا ہوا شیر سنیں تامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جباب پورا مجرم ہاتھوں کو اٹھا کر دے یا رسول اللہ ادھر کے لوگ کمزوری کر رہے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں کیونکہ حضرات جو بولتے رہی ہوں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں وہ ٹھیک ہوگر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں اور جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں ترا پورا مجمع ہاتھوں کو لگر آگر کر دے یا رسول اللہ تامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جباب تامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جباب مل نہیں سکتا نبی کے بخشوانے کا جباب تامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جباب ارے ماشاء اللہ یا غوث ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پربدگار علم بھائی لوگوں کو سلامت رکھیں دعا کریں پربدگار علم ان کو آنے والے اگلے جلسے سے پہلے پہلے کروڑ پتی بنا دیں ارے ماشاء اللہ آپ کروڑ آپ آمین کہہ دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اگر آپ کے مولے میں کوئی کروڑ پتی ہو گیا تو کبھی نہیں کبھی آپ کا بھی فیدہ ہو جائے گا ہے نہیں محبت سے کہہ دیں سبان اللہ سبان اللہ دیکھیں ادرات آپ ایک بار سبان اللہ کہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نبی نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا ہے نا اور اس نیت سے سبان اللہ کہے کہ اگر یہ نبی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی تو یہ نبی نیکیاں مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئیں گی میدان حشر میں بھی کام آئیں گی اور یاد رکھیں اگر نبی نیکیاں ہی کل قیامت کی دن کم پڑ گئی تو ہوگا کہ یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں ہے نہیں ہے وہاں پر کم نیکیاں کم پڑ گئی تو کوئی دینے والا نہیں ہے اس لیے نیکیاں کمالیں ذرا ہاتھوں کو لہرہ کر بولیں یا رسول اللہ برا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ ورنہ امام صاحب امام صاحب ورنہ حال تو یہ ہے جب لوگوں سے کہا جاتا ہے ایک بار سبان اللہ کہہ دو نبی نیکیاں ملیں گی تو انسان کہلی کے لیے تیار نہیں ہوتا حال یہ ہے آج کے وقت کا کہ اگر انسان سے یہ کہا جائے کہ نبی روپے ملیں گے سبان اللہ کہو تو انسان یہ سوچے گا ایک ساس میں دو بار کہہ دوں کم سے کم ایک سو سی تو ملی جائیں گے ہے نہیں ہے پہرے آپ دعا کریں پروردگار ہمیں اور آپ کو سلامت رکھیں بس یہاں پر بیٹھ کر نیکیاں کماتے رہے اور اتنی نیکیاں کمالیں اتنی نیکیاں کمالیں تاکہ جب ہم یہاں سے اٹھ کر کے جائیں تو ہمیں اپنے گھر کا نہیں بلکہ مدینہ کا راستہ نظر آنے لگے رہا تو گلہ راگر بولیں یا رسول اللہ تامن رحمت میں مجرم کو چھپانے کا جباب مل نہیں سکتا نبی کے بخشوانے کا جباب اور سارے نجدی سارے نجدی سارے نجدی مل کر ایک مرگی جلا سکتے نہیں سارے نجدی مل کر ایک مرگی جلا سکتے نہیں دھومتے ہیں غوث کے مردہ جلانے کا جباب دھومتے ہیں غوث کے مردہ جلانے کا جباب سارے نجدی مل کر ایک مرگی جلا سکتے نہیں دھومتے ہیں غوث کے مردہ جلانے کا جباب اسی لیے غوث آزم کے دیوانے پیغام دیتے ہیں کہ ہم غلامِ نبی ہیں ہم سے جو ٹکرائے گا ہم غلامِ نبی ہیں ہم سے جو ٹکرائے گا وہ ہماری ٹھوکروں سے خواب میں مل جائے گا اور چھوڑ دے آلِ نبی سے تو بغابت چھوڑ دے ورنہ ایک دن غوث کا کتہ تجھے کھا جائے گا میند ہو رہی ہے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ میند ہو رہی ہے دعا کریں ادھر کا پورا طریقہ سے محل ٹھیک ہے اما میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے نہیں ادھر سے نعرہ ہونا چاہیے میرے درمیان ہونا چاہیے میرے بات جو آنے والا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے میرے یاد درہ محبت سے گئے دیں سبحان اللہ ہم غلامِ نبی ہیں ہم سے جو ٹکرائے گا وہ ہماری ٹھونکروں سے خاک میں مل جائے گا اور چھوڑ دے آلِ نبی سے تو بغابت چھوڑ دے ورنہ ایک دن غوث کا کتہ تجھے کھا جائے گا حضرات ہمارے اور آپ کے درمان ایک اچھی آواز کا مالک موجود ہے بھرپور طریقے سے جانتا ہے ہزاروں دلوں کو متاثر کرنے والی ہوا آواز آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے جن سے میری مراد پھائکر ترنم رشک نابل مددہ رسول بلو لے باگ مدینہ جنابِ شاداب رضا بریل بھی صاحب کی بلا سے ہے بس انہی کی آمد آمد ہے آپ تھوڑا سننے سنانے کا محول پیدا کر لیں اور ذرا میری آواز سے آواز ملا کر کے بولیں اور آنے والے مہمان کشت اقوال کر لیں ذرا میری آواز سے آواز ملا کر پورا مجمع بولیں نعرے تکیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں دعا کر رہا ہوں پرودگارِ عالم تیرے محبوب کی محفیل میں بیٹھ کر جو جو تیرے نام کے نعرے کو ہاتھ اٹھا کر بلند کر رہا ہے تو ان کے گھروں میں ایک ایک حافظِ قرآن پیدا کر دے اس انداز کے ساتھ بولنا ہے اس انداز کے ساتھ بولنا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ پیغام مل جائے پوری دنیا کو یہ پیغام ملتا ہوا نگر آئے جہاں غلامِ نبی تشنہ کام بولتے ہیں وہاں ساکھی تو ساکھی جام بولتے ہیں اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف رضا کے غلام بولتے ہیں نعرے تکیر نعرے رسالت نعرے خوش مسلکِ علی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا جشنِ غوثِ آدم آرے تکیر ماشاءاللہ بس ان مصروں کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں میرا خیال ہے کہ تُو میرا خیال ہے اے مرکزِ خیال تیرا کیا خیال ہے آتا ہے تُو خیال میں کتنے خیال سے تجھ کو میرے خیال کا کتنا خیال ہے آہ�ہہ واہہہ ایک ساتھ مہاناللہ ماتح خیال